بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک لازمین بڑا اہم پروگرام اور سب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غور سے سنیں اس پوری ویڈیو کو تفصیل سے دیکھنا ہے عمران خان کی تصویر پہلی تصویر سوشل میڈیا پہ آئی یہ شاید جیل جانے کے بعد عمران خان کی چالیس دن بعد بہلی تصویر ہے اور سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلہ سنانے سے روکا نیب تر امیم کل ادم فیصلہ موطل وہ درخواست بھی مسترد اب یہ تمام مقدمات بحال ہوں گے اور نواز شیف شاید دوبارہ گرف تاریخ لیے واپس جا رہا ہے سائفر گمہ ہوا مل گیا بڑا بیان عمران خان کا حق میں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے آزم خان کا وہ بھی آئے گا اور لمز کا سانیہ لمز نے کل ایک تاریخ بنا دی یہ اتنکواتی بچے اڈیالا جیل کے قیدی کو ایک بڑا توفہ دے گئے میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا سینٹ میں واردات اس حق دار کو قائدہ ایوان بنایا گیا اپوزیشن میں بھی خود حکومت میں بھی خود یہ نگران ہیں کیسے اسلامباد کی سیشن کوٹ نو مئی اور اس کے دیگر واقعات سے چھے کیسز خان کی زمانت پر سماعت ہوئی بشرا بی بی کے بارے میں آپ کو بتا ہے جو کیس ہے وہ بھی اس کی سماعت پر بھی میں بات کرتا ہوں اوفیشل سیکر اٹیک سائفر کیس کا خفیہ ٹرائل آج ہونا تھا جج حسنات پانچ گوہان کو لے کرنا لیکن سات نومبر تک ملتوی ہوا اس میں اب سلمان اکرم راجہ سلمان صدر اور لطیب خوصہ عمران خان کے سپریم کورٹ کے کیسے فقیل ہوں گے حامد خان معاولت کریں گے اور علیمہ خان، عمران خان کی بہنوں سمیت علی امین، مراد سعید، حماد عظر، آزم سواتی، میا اسلام اقبال، فرخ حبیبین کی جاہداد نلام کرنے کا حکم لاور انتظامیہ نے کام بھی شروع کر دیا اور سپریم کورٹ میں حامد خان گروپ اور احسن بھون کے درمیان مقابلہ چودہ سو ووٹر ہیں بڑا قریبی مقابلہ ہے ایک بڑا اس میں اہم کردار میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ گروپ حامد خان کا جیتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں افغانیوں کو فورن ایک سیکشن تین لگا کے دس لاکھ لوگوں کو بدغل کرنے کا منصوبہ اور یہ جو نہیں کریں گے انہیں گرفتار بھی کریں گی پولیس قوام متحدہ کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ بھی آگی یہ دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے یاد رکھئے گا مظاہر نکوی کے بعد چیف جسٹس کے بعد اب مسئلہ نختر کیانی جسٹس ہیں جو انہیں ان کے ساتھ بھی ایک بڑی واردات اور اسد عمر کا ایک اعلان کہ مجھے استحقام پارٹی میں شمولیت پر زور یہ اسد عمر کے کردار پر میں بڑی اہم آپ کے سامنے تفصیل ضرور رکھوں گا لیکن سب سے پہلے سانے علمز ال انفارم جوتھ ویل انفارم جوتھ بن گئی اتنک وادی فیف جنریشن واریئر آپ کو پتہ ہے سابر شاپر انوارو لاکھ کا آخر سوری موبائل فون یہاں بنتے کوئی الیکٹرونک ڈیوائس لانے کی اجازت نہیں تھی کہ کلپ بنیں گے وائرل ہوں گے اور پھر چن چن کر دو سو طالبین داخل کیے لیکن پی ٹی میں متاؤل حق قاسمی کا کوئی چھوڑا ہوا عرشدار رہ گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ لائیو سیشن ہے ٹی وی پہ چل رہا ہے اور یہ بچے ہیں انہیں کہے کیا پتہ چلتا ہے بچے ہیں گیم فکس ہو جائے گی ان کے ساتھ آرام سے پاکستان کی بہت بڑی ممتاز یونیورسٹی لمز طلبہ وہاں بیٹھے قوم کی آواز بنے خان کے اس شعور کا پودہ جو خان نے لگایا تناور مضبوط درخ کی صورت میں آج عوام کے سامنے دنیا کے سامنے نوجوان شعور کی منزلیں تیہ کر گئے تیس سال پہلے جس سکھ نے کرپشن اور سٹیٹسکو کے خلاف لڑائی کا آغاز کیا اکیلہ آج جیل میں باندھایا میری شیر افضل نئیمہ پجھوتا ہے سب سے درخواست ہے خان سے ہم ملاقات ہو تو اسے بتائیں تو مکیلے نہیں ہوں جو نوے فیصد پاکستان کی عوام کھڑی اس میں چونسٹھ فیصد یہ نوجوان کی عادت کر رہے ہیں سٹیٹس کو آزاد ضرور ہے لیکن تنہا اور شکست خوردہ ہے یقین نہیں آتا انوار اللہ کا کل کا چہرہ دیکھیں ایمپورٹڈ پانی کی بوتلیں ختم کرتا رہا اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں شرم سے جھکی نظریں مو مل رہے کوئی آنکھیں چھپا رہے ہیں بے بسی کی تصویریں تو شاکر آپ سے آنا ہے چہرے پہ حالات پر ان کی شکلوں پر لکھا ہوا تھا کاکڑ صاحب نے کیا آپ بلندر مارا کس نے کہا نہ جاؤ مجھے خطر ہے آپ کہیں یہ پاکستان میں یونیورسٹیوں اور کالجز باندی نہ کروا دیں کیونکہ یہ کہیں گے یہاں تو تنکوادیوں کی پناہ گائیں بنی ہوئی ہیں یہ علم و شعور کی وہ منزلیں ہیں جو اصل عوام میں بیٹھے ہوئے ان امریکی ایجنٹوں کو نہیں پتا اب ان کے پاس وہی ٹک ٹاکر رہے گئے ہیں ان کا مقابلہ کروائیں ان لمز کے بچوں کے ساتھ گد اور شاہین کا یہ کہتے ہیں قوم ہمارے ساتھ ہے بادشاہ سلامت کے اکاؤنٹ چھ مہینوں سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی کیونکہ نیچے الانفارمڈ یوتھ اپنا ثبوت دیتی ہے عزیزم کہتا ہے میری ماں بین بیٹی بیوی کے بارے کاکڑ صاحب سے درخواست ہے یہ بچہ سوال کرتا ہے پیسے کسی نے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا چار دیواری اور چادر کی حرمت عورتوں پر جوان بچیوں کے دو بٹے بزرگوں کی پنجاب پولیس کے گلو بٹ پتلونے اتار کے دکھاتے ہیں کہتے ہیں اتار کے دکھاؤں کیا ان کی ماں بہن کی عزت ان خواتین سے زیادہ ہے ذاتی طور پر میں کسی ایسی شرمناغ زلطہ میز کام بیٹی ماں بہن کے بارے میں بات کرنے والے کبھی بات نہیں کر سکتا لیکن پشتون بھی ماں ہیں بلوچ بھی ماں ہیں چادر چاردواری کا تقدس جس کا پامالو وہ بھی ماں وہ بھی بہن ان کے بیڈ روموں میں گھسنا شہریار افریدی کی ویوی بھی ماں بہن ہیں کاکڑ صاحب کی ماں ہو یا فاطمہ جناہ ہو یا تیبہ راجہ ہو سب کا دو پٹا سب کی زیادہ ادرامی ہے یاد رکھیں لمز عام جگہ نہیں ہے انوار اللہ کاکڑ جس طبقے کی یونیورسٹی میں گیا ان بچوں کو آٹا دال چاول چینین ان کی قیمتوں میں اضافے سے کبھی فرق نہیں پڑتا انہیں پتا بھی نہیں ہے یہ ممی ڈیڈی برگر بچے کہلاتے تھے یہ الیکشن والے دن چھٹی مناتے تھے شمالی علاقہ جات کی سہر کو جاتے تھے یہ ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتے بولی ووڈ کی فلمیں بولی ووڈ کی فلمیں تو ہر دیکھتے ہی نہیں ویلنٹائن ڈے ہیلووین ان سے پوچھیں انہیں وہ سب پتا تھا لیکن سب کچھ شعور کی اس منزل نے بدلا اگر کسی گرمنٹ کالیج میں چلے جائیں کسی جامعہ کراچی میں چلے جائیں پشاور یونیورسٹی میں چلے جائیں گومل یونیورسٹی میں چلے جائیں کائدازم یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں کیا حال ہوگا یہ سوچ کر خوف آتا ہے اب یہ پاکستان کے کسی جنگہ پر بھی جائیں گے وہاں انہیں عمران خان کا بشعور اتنکوادی نظر آئے گا جسے یہ ال انفارمڈ کہتے ہیں وہ ویل انفارمڈ ہے کسی نے بتمیزی نہیں کی بگڑتی معیشت سیاسی ادمیستہ کان کاکر صاحب آپ کی جورت کیسی ہو آپ مستقبلی جنریشن کو گز کر خراب کرنے کی کوشش کریں بڑے عام اور پیچیدہ سوال نہیں تھے آسان تھے میں بچوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں بڑا واضح پیغام نے کسی ایک بچے نے غیر سلوری سوال نہیں کیا ورنہ کاکر صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں نے کوئی پوچھتا ہے آپ کو تائینات کس نے کیا آپ کے عدے کی حصیت کیا یہ غیر سنجیدارانہ عامرانہ رویہ شعبازی کرنا چندہ کہنا بچوں کو بچوں نے بڑے بہترین الفاظ کے چناؤ کیا میری خواہش اس بچے تک ویڈیو پہنچے ہوئے دیکھ رہے تو کوئی ضرور رابطہ کرے کہ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں چاہے تم نگران ہو سیلیکٹڈ ہو تمہیں علم کی قدر نہیں ہے قانون سے بالاتر نہیں ہو ہمارے وقت کی تعلیم کی قدر و قیمت کا اندازہ کرو اس بچے کو ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر دینی جائی تھی ان کے سوالات کا دیکھیں پروگرام تو وڑ گیا جہاں سے نکلا تھا کھاکر صاحب کے ساتھ نوے دن الیکشن پنجاب کا آپ کو پتہ ہے سیملیاں کے پی کے ٹوٹی کیوں نہیں کروائے کراچی میں الیکشن ہوا پی ٹی آئی جماعت اسلامی اکثریت میں نو میہ کی مضمت کرنے کے باوجود اکثریت و اقلیت میں کیوں بدلا کے عواردات جاری رکھو گے ایک عام نوجوان طالب علم کے سوالات کا یہ سامنا نہیں کر سکتے پورا سیشن آپ اگر دیکھیں جو نہیں دیکھو گا آپ نے تو اندازہ ہو گا ویل انفارمڈ یوت اتنے باخور باشور نوجوان نو میہ کا لالی پاپ نہیں لے سکتے خان کو غدار قرار نہیں دے سکتے اکثریت کو اقلیت نہیں بدل سکتے نواز شریف مجرم کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتے وطن سے محبت کرنے والے خان کو سیکرٹ اوفیشل ایکٹ نہیں لگا سکتے یہ پڑی لکھی نسل ہے جو سچ اور جھوٹ کی تمیز بھی جانتی ہے ملک میں کیا ہو رہے کون کر رہے اور کیوں کر رہے یہ بھی جانتے ہیں ان بچوں کے سارے سوالات بقیدہ طور پر آپ پیٹ سہافی لفافے لگا دیئے انہوں نے کہ بتمیزی جگت بازی اور اخلاق سے گیری گفتگو میں ڈالو ہرگز نہیں بکواس ہے سب سوالات کیا تھے جنہوں نے نہیں دے ایک بچی نے پوچھا پنجاب اور کے پی میں الیکشن آئینی حدود میں کیوں نہیں کروائے ایک بچہ پوچھا الیکشن کو صاف شفاب بنانے کے لیے کیا کروگے کراچی کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی تو جیت چکی تھی اکثریت کو اقلیت میں کیوں بدلا دھاندلی کیسے کروکوگے یہ تو کروائیں گے ایک نے پوچھا افغانستان کی لوگوں کے بارے میں انہیں کبھی دوست کہتے ہیں کبھی دشمن ایک نہ کہا کوئٹہ کی آدھی معیشت تو چلتی ہی ان پہ ہے نکالوگے تو کام کیسے کروگے نو مئی کے ملزمان کے ٹرائل کا پوچھا ایک نے کہا وقت کی پابندی کرو اب ایک نے نہیں بتایا اس کو کاکڑک اس کا اصل منڈیٹ الیکشن کروانا معیشت قومی سلامتی پولیسی خارجہ پولیسی یہ اس کا منڈیٹ نہیں ہے ایک سریت کو اقلیت بدلنا یہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانا ان کے نشان چیننا ورکرز کو جیل میں ڈالنا یہ اس کا منڈیٹ نہیں ہے نگران وزی اظم آج پیغام دے رہا ہے تحریک انصاف کے چیئرمن کی وفادار امیدوار الیکشن میں سال لیں گا پوچھا جے تم کون ہو تم تو نگران ہو تمہارے پاس کہاں سے اختیار ہے مقبول جماعت کے مقبول لیڈر کو الیکشن سے باہر نکالنے کی بات کرو پھر جو سوال کہتا ہے چندہ کبھی کہتا ہے بتمیز گمار اور جہل میں اس کیا جواب دوں سری کاکر صاحب نے وفاقی حکومت میں پولیس کے متبادلے کیے یہ تو ڈھونڈھون کے وہ لگا رہے ہیں جو الیکشن جنہوں نے کروانا ہی لمز کے اتنک وادیوں کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل تک کی تمام ہوایں کل سلام کہہ رہی تھی یہ جگت بازی و تمیزی نہیں تھی you are very well informed youth and face of پاکستان well done اب میں آسکے سمجھ آگے ہوگی ان سب کو سمجھ آگے ہوگی یہ بات کہ نواز شریف کیوں مریب نواز سوری دورہ کینسل کرتی ہے انواز شریف کو لائیں پانچ منٹ یونیورسٹی میں کہیں پینڈی کی کوئی لیبارٹری میں تیار ہوا کھولنے کالج سپانسر جلسے ملکت کرتا رہا اپنے لوگ بٹھا کے اپنے صاحفی انٹریو کرتے ہیں یہ نواز شریف و شباز شریف پانچ منٹ کی گفتگو آپ کو نفسیاتی مریض بنا دے یقین کریں خان کی چالیس مرتبہ دورہیو تقریر آپ بار بار سنتے ہیں پشاور ایڈویٹ کالج عمران خان کی بڑا شاندار اچھا کالج صرف دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے نوجوان درختوں پر چھتوں پر چڑھ گئے عزت زلط میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے ان کے ہاتھ میں ہوتا تو جانے کے آ کرتے اچھا یہ تو نوجوان تھے چلیں ان کی بات تو آپ جانتے ہیں اور سنفے یہاں ڈاکٹر یاسمین راشد بخشی خانہ کے پاس سے گزری وہاں بیٹھے وہ خیریت پوچھے امہ جی آپ کو دیکھ کے ہنسلات ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے عمران خان کا نعرہ لگایا وہاں قیاد میں سب نے زندہ بات کا یہ اپنی آوازوں سے پیغام ہے نوجوان مضبوط یہاں تو بوڑے نہیں ٹوٹتے کینسر کے مریض نہیں ٹوٹتے جن کی عمل آرام کرنے کی وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں ان سے تو وہ مظلوم نہیں ٹوٹتے جن کے جنازے گھروں میں پڑے ہیں فرزانہ سرور کیا ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتی ایک پریس کانفرنس کرے کہ تحریک استحقام میں آ رہی ہوں عمران خان کو چھوڑ رہی ہوں اس کو پھر خاند پر وفات پر رونے بھی دیں لیکن بے وفا لوگ نہیں مانتے جس طرح یہ بے وفا لوگ نہیں مانتے سلام پیش کرنا چاہیے اس مظلوم فرزانہ سرور کو خاند کی میت پر رونے نہیں دیں بچے ان پولیس والوں کی منتیں گھریں پیاروں میں گھریں ہماری ماں کو نہ لے جاؤ باپ کو پرسہ دینے تو باپ مر گیا ہے ماں کو لے جا رہے ہو لیکن پاکستان کی اسرائیلی پولیس نے وہی کیا فرزانہ سرور کو دوبارہ غوا کر کے لے گئے اللہ ان پر رحم کرے ان کو عقل دے عمران خان کی جو سوشل میڈیا پر آج تصویر وائرل ہوئی ہے یہ میرا دیکھیں تازہ ترین تصویر ہے میرے خیال میں یہ اڈیالا شفٹ کے دوران پولیس والے نے لی ہوگی پولیس والے نے لی اندازہ کریں کس کس کے دل سے نکال ہوگی اس ظالموں پرانی تصویر ہوگی پچاس پنتالیس پچاس دن ہوگی دوسری طرح ایک زارہ ایک سو چودہ دن مفرور رہنے والا مجرم بائرہ لکھو کروڑوں لگا کے ایک تصویر نے ان کا کروڑوں کا بیانیاں جس میں انہوں نے چار مہینے تیاری میں لگے چار سیکنڈ میں سوشل میڈیا نے لونٹ لیا نہیں سمجھاتی تو نپال ہی اب جاؤ اجازمت بھٹرہ بھی کہہ رہا لندن معاہدے کے مطلق بہت معاہد ہے لیکن محول پہ خان سے وہ بات کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی انہوں کو بندہ بٹھاتے ہیں میٹنگ میں ریکارڈنگ کرتے ہیں سائفر کیس کی تاکہ ہم عدالت کے سامنے رکھیں وہ باتیں نہ پہنچا سکے ججز کو اس پولیس والے کی اس تصویر میں بارہ لکھی دو تو محبت دیکھیں پتہ نہیں بچارہ اب اس نوکری پہ رہ گئے یا نہیں سائفر کی گمشدگی کا بھی معاملہ آپ ان کے سامنے آگئے میڈیا ریپورٹس تو یہی کہہ رہی ہے کہ گمشدہ کاپی نے مل چکی ہے آزم خان کا جو بیان ہے وہ تو فارغ ہے پھر ویسے بھی وہ زبردستی لیا گیا بیان ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تمام وقلہ میرے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں اس کیس میں پروسکیشن کی بڑی مشکلات ہے کیونکہ سائفر کے معاملے پہ دیکھیں اس کے اندر جو لکھا ہوا مواد ہے وہ عدالت پڑے گی کازی فائز نے کہا تھا میرے سامنے آئے میں تو آنکھیں بند کرلوں گا اب ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی جب اس کے اندر پڑیں گے ویسے انٹرسپٹ کا پڑھا ہی ہوگا سائفر کی کاپی کے بعد خان بے گناہ ثابت ہوتا ہے اب دیکھیں کیسز کی اگر میں بات کروں تو اب تو پیپس پارڈی عام انتخابات میں ان کے فریق بن رہی ہے فاروق نائک نے اپنے جمع کر آ دی وہ کہہ رہے ہیں اب یہ نو نوے دن کے کیسز کے بارے میں اب نو میں ہی کا جو معاملہ ہے عمران خان کے خلاف چھے مقدمات اس پہ وکیل صفائی مرزا آسم وہ کہہ رہا ہے خان تو اڈیالا جیل میں بیٹھا ہو سہتا شاملے تفتیش کر لیں لیکن جج تاہر سپرا کہتا ہے نہیں وہ ڈسٹرکٹ سیشن چارج وہ کہتا ہے نہیں ابھی میں سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہوں وہ تو جیل میں آپ کے پاس اب نومبر تک سات نومبر تک سائفر کی وہ انہوں نے ملتوی کی ہے گواہان بھی ملتوی کی ہیں لیکن معاملہ بڑا ہے میں اس پہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے اس پہ نظر رکھیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک معاملہ ہے دون امریکہ اور کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اب میں حسد عمر کی بات کروں دیکھیں اس نے ایک بیان دیا میرے پر بڑا دباؤ ہے اس تحقام پارٹی میں مجھے ڈالنے کے لیکن میں تحریک انصاف میں رہا ہوں لیکن سچ پوچھیں میں حسد عمر کی بندہ رونگ نمبر ہے میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اللہ کرے یا غلط ہو لیکن دیکھیں جس طرح یہ سائفر کیس سے باہر نکلا جس طرح اس کے سارے معاملات حل ہوئے محمود مولوین اس کے معاملات امریکی اس کے طرح حل ہوئے اب نواز شیف کے جو ترجمان ہے اس کا بھائی اور آئندہ حکومت جو بنے جی اس میں تحریک انصاف کو اپوزیشن کا لیڈر اس کو بنانا چاہتے ہیں یہ بڑی باریک باردار ڈالنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے کسی صورت میں الیکشن نہیں جیتنا چاہیے میرے خیال میں یہ باہر رہ کے کریں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آپ ضرور بھی نکاب کریں تاکہ وہاں دیکھیں خان کا جو حمایتی نہیں ہے جو ہڈیاں نچوڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اسے ضرور سامنے لائیں اب ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو بارک الیکشن اس میں بھی بات کرتا آسمان جانگیر گروپ کی آپ کو بتا ہے وہ ساری زندگی اس نے مخالفت کی آج کمپنی ان کی حمایت کر رہی ہے آپ حیران ہوں کہ اس بات بھی انٹی جتنے دیں سارے کمپنی کے ساتھ کھڑے ہمیشہ حمد خان گروپ میں آسمان جانگیر پر مقابلہ ہوتا تھا جب آسمان جانگیر زندہ تھی تو گروپ ان کا بڑا داقابل شکاست تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد عابد ساکی کا گروپ بنا ایک بھون کا گروپ بنا حمد خان گروپ کے پاس تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور لطیف خوصہ گروپ ہے اور عابد ساکی گروپ جو ہے وہ بڑا فیصلہ کن کردار اگر وہ ان کے ساتھ جڑ گیا جو جڑا ہوا بظاہر تو سپریم کورٹ کے الیکشن میں یہ الیکشن ہی نہیں گئے حمد خان آپ کو پتا ہے اس پر بولے نہیں یہ لوگ اب اسی لئے وکلا چاہتے ہیں کہ ایسے گروپ میں جو حمد خان گروپ کھڑا ہے کنون نے کنونشنز کیے یہ سارے لوگ اکٹے ہیں لیکن یہاں پر اگر باردات ہوئی تو پھر وکلا جانے اور یہ جانے ویسے تو خان نے ایک سو بیس ٹکٹ دینے ہے وکلا کوئی اب عدالتوں کو جو کھلواڑ ہو رہا ہے دیکھیں نواز شیف کو جتنی جلدی ریلیف ملی مکڈونالز کے برگر سے بھی جلدی کانون کی دھجیاں اڑائیں گی اب عزیزیا ریون فیلڈ کی اپیلوں کی بحالی تحریری آرڈر اسلام آدھائی کورٹ نے بھی جاری نہیں کیا اب کیونکہ انہوں نے سمجھنی آری ایون فیلڈ ریفرنس میں جب حکومت کے آرڈر سے جاری ہونی تھی لیکن اس سے پہلے پنجاب حکومت کا بھی معاملہ پنجاب حکومت ابھی آئی ہی نہیں ہے عدالت میں انہوں نے اپنا پہلے فیصلہ دے دیا مچلکے بھی کانون سے بلاتر سارے فیصلے مطلب کانون کو لیٹرلی انہوں نے ایسا لپیٹ کیسے نردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے اور جو جج اس کانون پر کھڑا ہے اسے نشانہ عبرت بنانے مزاہر علی نکوی اس نے تین کیسز دیا میں آپ کو سارا تفسیر سے بتایا ہو پہلے اسے شوکاز نوٹس کہ اس نے کیوں انصاف کی حمایت کی تحریک انصاف اب جج محسن اختر رکیانی اس نے عمران خان کی مبینہ بیٹی کی نائلی کیس میں آمیر فاروق سے اختلاف کیا تھا ترخواست نا قابل سمات کا فیصلہ دیا تھا بلکل مزاہر علی نکوی کی طرح کا کیس جوڈیشل کونسل مسکوی اساسے زیادہ ہے اساسے والے تو چیف جسٹس بیٹھے ہیں میں نہیں ٹریل ہی نہیں دی کبھی لیکن کوئی نہیں پوچھتا کوئی جورت نہیں کرے گئے اچھا اب شیخ رشید صاحب بھی سامنے آئے ان کے ساتھ ان کے بتیجے شیخ راشد شفید بھی موجود تھے اس نے اپنا ایک تو بیٹا اس کو ڈکلیئر کیا شیخ رشید نے کہا ہم عظیم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں نو مہی کی مضمت کرتے ہیں وہ تو ہم سارے کرتے ہیں شیخ صاحب نے خود کا بڑا لانتی کام ہوا ڈرٹی لوگوں کا کام تھا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اگلی انٹرویو ہے میرا حسن یوب صحافی ہیں آپ کو پتا ہے اور علی زہی موجود ہوں گا ضرور آپ نے چیک کرنا ہے انٹرسٹنگ انٹرویو ہوگا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ